موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اجسا لبا آپ تمام کا مہتی قررمان ورچول کلاس ٹیچر ملسپل کارپریشن اف گریٹر مومبائی ورچول آن لائن ویڈیو سیشن میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بچو آج کے سیشن میں ہم دسوی جماعت میں ریاضی مضمون میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج یہاں پر ہم متشابہت میں یعنی سیمیلیارٹی میں جو 1.2 ایگزرسائز سے یہاں پر حل کریں گے ٹھیک ہے بچو تو ہم یہاں پر چلی آئیے اس پیزنٹیشن کے ذریعے اس کی معلومات یہاں پر حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بچو مشکی سیٹ 1.2 یہاں پر ہم حل کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سوال نمبر ایک کا مشاہدہ کریں اگر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر دیا ہوا ہے زیل میں کچھ مسلس اور قطعات کی لمبائی دی ہوئی ہے ان کی مدد سے بتائیے کہ کس شکل میں زلہ کیو پی آر کی ناصف شوا پی ایم ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پر دیا ہوا ہے یہاں پر شکل نمبر ایک کا مشاہدہ کریں ہم یہاں پر تو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ کیو پی آر کیو پی آر یہاں پر اس زاویے کی ناصف شوا جو ہے تو پی ایم ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہ اس کی ناصف شوا ہے اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس سوال میں یہاں پر تین شکلیں دیوئی ہیں یہاں پر ہم اس شکل کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ اس سوال کو یہاں پر ہم حل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں دیا ہوا ہے کہ پی ایم برابر 1.5 qm is equal to 3.5 pq is equal to 7 and pr is equal to 3 دیا ہوا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے اس لیے pr upon pq is equal to 3 upon 7 ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے rm upon qm اگر ہم لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ملے گا یہاں پر 1.5 1.5 upon 3.5 is equal to اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا 15 upon 35 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ rm upon qm is equal to 3 upon 7 اس لیے point number 1 اور 2 کی بنا پر یعنی کہ point number 1 ہے اور یہ point number 2 ہے ٹھیک ہے تو point number 1 اور point number 2 کی بنا پر ہم دیکھیں گے اس لیے pr upon pq برابر rm upon qm ٹھیک ہے یعنی point number one اور point number 2 کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مسلس کے ناصف کے مسئلے کے عقص کی بنا پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا یہاں پر کہ pr is equal to pr upon pq is equal to rm upon qm ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ جو مسلس pqr ہے ٹھیک ہے مسلس pqr جو ہے اس مسلس میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اس کے زلہ qr اور qr اور qr پر نکتہ m ایسا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ pr upon pq is equal to rm upon qm ٹھیک ہے اس طرح سے تو اس لئے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمارا جو جواب ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ شوا جو pm ہے وہ یہ جو زاویہ qpr ہے اس کی ناصف ہے اس طرح سے ہمیں بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں پر آنسر ہے اس کے ناصف ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ دوسری شکل ہے یہاں پر اس شکل آپ مشاہدہ پی آر سات دیا ہوا ہے پی کیو دس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ پی آر is equal to پی آر upon پی کیو is equal to 7 upon 10 ہوگا اسی طرح سے آر ایم upon q ایم برابر 6 upon 8 miss 3 upon 8 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پوائن نمبر 1 ہوگیا اور یہ پوائن نمبر 2 ہوگیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ پی آر upon پی کیو is not equal to آر ایم upon q ایم یہ پوائن نمبر 1 اور 2 کی بینہ پر ہم دیکھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے یہاں پر ہم ڈیفرینس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اس لیے دشوہ پی ایم ہیں وہ q پی آر کی ناصف نہیں ہے اس طرح سے ہم یہاں پر سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہاں پر جگہ تو اب تیسری شکل کی طرف بڑھتے ہیں تیسری شکل میں آپ دیکھیں پی آر ٹین پی کی نائن دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پی آر اپون پی کی برابر ٹین اپون نائن ٹھیک ہے یہ ہمارا پوائنٹ نمبر ون ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر کہ آر اپون q m is equal to 4 upon ہمارا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے پوائنٹ نمبر ون اور ٹو کی بیس پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پی آر اپون پی کیو is equal to آر اپون q ایم ٹھیک ہے تو اس لئے ہم دیکھیں کہ مسلس کے ذاوی کے ناصف کے عقص ناصف کے مسئلے کے عقص کی بنا پر مسلس جو یہاں پر پی کیو آر ہے مسلس پی کیو آر میں دیکھیں گے یہاں پر اس مسلس میں کہ اس کے جو ذلے ہیں q آر پر ایم ایسا نکتہ ہے کہ p ایم پی آر اپون پی q is equal to آر ایم اپون q ایم ہو گا ٹھیک ہے ہمیں جواب یہاں پر ملے گا کہ p q آر یہاں پر ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ p q آر یہ جو مسلس ہے اس میں q آر پر ایم ایسا نکتہ ہے کہ جو کہ کیا ہے p آر اپون p q برابر r ایم اپون q ایم ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر کی جواب جو ہو گا ہمارا وہ ہو گا یہ پی ایم شوہ جو ہے تو زلا یہ سور عزابیہ q p r کے ناصف ہے اس طرح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے شوہ پی ایم جو تو اس کی q p r کی ناصف ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ شکل نمبر تین تھی بچو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سوال نمبر دو پر آتے ہیں سوال نمبر دو پر آپ دیکھیں یہ آپ پر دیا ہوا ہے کی اس مسلس کا مشاہدہ کر رہے شکل 25 p r is equal to 20 n r is equal to 8 تو بتائیے کہ خط n m zila r q کے متوازی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہمیں اپنے جواب کی وجہ بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے یہاں پر p q is equal to p m plus m q ٹھیک ہے ہم دیکھیں یہاں پر یہ نقات جو ہے to p m q a کی خط پر واقع ہے جیسے ہم شقد میں دیکھ رہے ہے نا تو ہم دیکھیں گے p q کتنا ہے 25 plus p m کتنا ہے 15 plus n q تو یہاں پر دیکھیں n q is equal to 25 minus 15 is p m q دیکھ تھا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں گے p r p n r دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں p r is equal to p n plus n r ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے p r کتنا ہے 20 is equal to p n plus n r kتنا ہے 8 okay so p n is equal to 20 minus 8 is equal to 12 ملے گا ہمیں تو اب ہم دیکھیں یہاں پر p m upon m q برابر 15 upon 10 is equal to 3 upon 2 ٹھیک ہے یہ point number ہمارا جو ہے تو کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا اسی طرح سے p n p n یہاں پر ہم دیکھیں گے p n upon n r is equal to 12 upon 8 is equal to 3 upon 2 ہو گا ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر اس لئے p m upon m q is equal to p n upon n r ہوگا اس طرح سے یہ point number 1 اور 2 کی بینہ پر 1 to point number 1 ہو گیا 2 ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ p n upon n r ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے p n کتنا ہے 12 upon n r کتنا ہے 8 ہے ok is equal to 3 upon 2 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ point number 2 ہوگیا ہمارا ٹھیک ہے تو point number 1 اور 2 کی بینہ پر ہم دیکھ نہیں یہاں پر کہ p n upon n r یہاں پر دیکھ سکتے ہے اس ٹیپ ہمارا تھوڑا آگے پیچھے ہوگیا ٹھیک ہے p n upon n r is equal to 12 upon 8 is equal to 3 upon 2 ٹھیک ہے سو اس لیے therefore pm upon n q is equal to p n upon n r ہوگا اس طرح سے تو point number 1 اور 2 کی بینہ پر ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کی متناسبت کے بنیادی مسئلے کی روح سے کی جو n m ہیں n جو ہے وہ متوازی ہوگا خط n جو ہے متوازی ہوگا zila r q کے یعنی اس کے ٹھیک اس طرح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا کہ r q zila متوازی ہوگا n m خط کے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ point number 1 یاد رکھتے ہیں بچو آپ کو اور یہ point number 2 ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو اب اس کے بعد ہم next question دیکھتے ہیں next question سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر دیا ہوا ہے کہ کتاب n q مسلس p n p m n p مسلس کے zاویہ n کا ناصف ہے اگر m n برابر 5 p n برابر 7 n q برابر 2 point 5 ہو تو q p معلوم کی جئے ٹھیک ہے اس طرح سے سوال ہے تو کتاب ہم دیکھیں یہاں پر n q مسلس m n p کے zاویہ n کا ناصف ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر مسلس کے zاویہ کے ناصف کی خصوصیت کی بینا پر n m upon n p برابر m q upon q p ہوگا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر دیوی کیمتے رکھنے پر تو یہاں پر ہم دیکھیں کیمتے جو dv n m q 5 or n p 7 so 5 upon 7 is equal to 2.5 upon p q ٹھیک ہے یہ یہاں پر ہم نے کیمتے رکھنے پر ہمیں اس طرح سے point ملے گا تو آپ دیکھیں یہاں پر qp is equal to 7 into 2.5 upon 5 is equal to 7 into 25 upon 5 into 10 so answer will be qp is equal to 7 upon 2 means 3.5 so qp jahe تو یہ کتنا ہوگا یہ ہوگا ہمارا 3.5 اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارا answer ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس شکل میں کچھ زابیوں کے پیمائش دی ہوئی ہے اس پر دکھائیے کہ ap p b b b b a q q c ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ثبوت جو دیا ہوا ہے وہ ثبوت ہم یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے تو ثبوت دیکھیں گے آپ شکل کی بنا پر زاویہ ap q برابر 60 ڈگری اور زاویہ abc برابر 60 ڈگری ہے یہاں پر شکل کا مشاہدہ کریں گے آپ تو یہ نظر آ رہے یہاں پر ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں زاویہ ap q اور زاویہ abc خط تقاتہ ab کے ایک ہی جانب کے نظری زاویے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی جانب کے نظری زاویے اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ایسے کہ ایک ہی جانب کے نظری زاویے ہیں کون کون سے زاویہ ap q اور zاوی abc خط ab k خط تقاتہ ab k a کی جانب کے نظری زاویے ہیں اس طرح سمجھ میں آ رہا ہے اور ہر زاویے کی پہمائش ہم دیکھیں تو 60 ڈگری ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر زاویہ ap q متماسل ہوگا زاویہ abc کے ٹھیک ہے تو نظری زاویوں کی آزمائش کی بنا پر ہم دیکھیں یہاں پر کہ پی q متماسل ہوگا bc کتا کے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ abc مسلس میں bc زلہ متماسل ہوگا کتاب p q کے تو متناسبت کی بنیادی مسئلے کی روح سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں ملے گا ap p b b aq q c ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں ملے گا متناسبت کے بنیادی مسئلے کی روح سے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہمارا جواب ہوگا ٹھیک ہے بچوں تو آپ دیکھیں یہاں پر اسکرین پر ہمارا نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر 5 کہ زوزن کا a b c d میں b c zila متوازی ہے zila p q کے zila p q متوازی ہے zila a b کے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر a p برابر 15 ہے ٹھیک ہے a p برابر کتنا ہے 15 ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر p d برابر 12 ہے یہ 12 دیا ہوا یہاں پر اور q c یہ 14 دیا ہوا ہے تو b q معلوم کرنا ہے یہ ہم یہاں پر معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے a b c d اس زوزن کا میں دیا ہوا ہے متوازی ہے ڈی سی کے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ q a d اور q c خطوط تقاط ہے ہم دیکھ رہے ہیں جیسے سکرین پر اس شکل میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کوئی بات یہاں سمجھ میں آ رہی ہے تو تین متوازی خطوط اور خطوط تقاط کی خصوصیت کی بنا پر ہم دیکھیں گے آپ پر کہ a p upon p d برابر b q upon q c ہو گا رف دی بھی قیمتے اگر ہم یہاں پر رکھتے ہیں تو قیمتے رکھنے پر آپ دیکھیں گے a p کتنا ہے پندرہ ہے p d کتنا ہے بارہ ہے اور اس طرح سے q c کتنا دیا ہے چودہ دیا ہوا ہے تو اس لیے ہم دیکھیں گے ہم ہمارے step کیا بنے گا پندرہ بارہ برابر q upon 14 اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے 15 into 14 upon 12 is equal to b q ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں b q is equal to 35 upon 2 ایسا ہوگا ٹھیک ہے سو answer ہمارا کیا ہوگا answer ہوگا ہمارا b q is equal to 17 point 5 یہ ہمارا answer ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے بچھو تو یہ ہمارا answer ہے اس طرح سے اس ہی طرح سے آگے بڑھتے ہم یہا پر اور دیکھ رہا ہے کہ متصلہ شکل میں اگر a b متوازی ہے c d کے اور c d متوازی ہے e f کے تو x کی قیمت معلوم کیجئے اور a e معلوم کیجئے ٹھیک ہے اب اس شکل کو آپ دیکھیں یہاں پر x اور کیا معلوم کرنا ہے a e a e معلوم کرنا ہے ہمیں اور x معلوم کرنا ہے ٹھیک تو تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس شکل کا مشاہدہ کرتے ہم یہاں پر تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئیں گی کہ a b متوازی ہے c d k اور c d متوازی ہے e f کے اور اسی طرح سے کتاب b f جو ہے اور کتاب a e خطوط تقاتا ہے ٹھیک دیکھتے ہیں یہاں پر تو کیا ملے گا ہمیں یہاں پر step اس طرح سے b d upon d f b c upon c e ٹھیک ہے تو b d کتنا دیا ہے 8 d d f کتنا دیا ہے 4 b c c کتنا دیا ہے 12 c e کتنا دیا c e ہمیں یہاں پر معلوم کرنا ہے ٹھیک is equal to 4 into 12 upon 8 means 48 upon 8 is equal to 6 is equal to x ہمیں یہاں پر اس طرح سے ملے گا x is equal to 6 ہمارا یہاں پر answer ہوگا c e کتنا ہو جائے گا c e یہاں پر 6 ملا ہے تو اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر a e is equal to a ملا ہوا ہے 12 plus e 6 so it will be 18 so a e is equal to 18 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جواب ہوگیا اس طرح سے x is equal to 6 رہے گا ٹھیک x is equal to 6 اور a e is equal to 18 رہے گا this will be our answer ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکس کوسٹن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوسٹن نمبر نائیم کوسٹن نمبر ایٹ ہے یہاں پر اسے ہم نے دیکھ رہے ہیں دیا ہوا ہے کہ مسلس abc میں زاویہ abc کا ناصف قطع bd ہے ٹھیک ہے اگر ab برابر x اور bc برابر x جمع پانچ اور ad برابر x مائنس 2 اور dc برابر x پلس 2 کو x کی قیمت معلوم کیجئے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں اس کی قیمت معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ abc جو مسلس ہے اس مسلس میں bd کی جو ہے تو زاویہ abc کا ناصف ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو مسلس کے زاویہ کے ناصف کے خصوصیت کی بنا پر اگر ہم دیکھے تو ہمیں ملے گا یہاں پر ab bc is equal to a d upon c d ٹھیک ہے a d kitna ہے x minus two اور c d kitna x plus two تو آپ دیکھیں گے دیوی کیمت ہم نے یہاں پر رکھے تو step اس طرح سے حاصل ہوا ہمیں یہاں پر x upon x plus 5 is equal to x minus 2 upon x plus 2 اس طرح سے ہم یہ step حاصل ہوا ہے ٹھیک ہے اب مزید ہمیں سے حل کرتے ہے تو یہ step ہمیں حاصل ہوگا x into x plus 2 is equal to x minus 2 into x plus 5 تو آپ دیکھیں گے آپ پر next step میں x x x square plus 2 x is equal to x square plus 3 x minus 10 so next step میں آپ دیکھیں گے ہمیں کیا ملے گا 2x is equal to 3x minus 10 ٹھیک ہے so 10 is equal to 3x minus 2x so answer will be x is equal to 10 ٹھیک تو x کی قیمت ہم یہاں پر کتنی ملی ہے 10 ملی ہے ٹھیک تو اس طرح سے ہم یہاں پر یہ جواب دیکھتے ہیں کہ x is equal to ہمارا آنسر جو ہوگا وہ ہوگا 10 ٹھیک ہے بچھو تو میرے کو لائی کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح مزید ملے گی سمجھا ہوگا ٹھیک ہے کوشش کیلئے سے اپنے طور پر حل کرنی کے لئے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ جا ہے تو جو کوشش نمبر 10 ہیں اور 11 ہیں یہ آپ کو خود سے حل کرنی کی کوشش کر نا ہے ٹھیک ہے کوشش کی اس سممری ہے سو سو students there is some important questions in description box so you are supposed to solve that questions and there is also a feedback form in the description box so kindly fill that form تو بچھو آپ کو سیشن کے بعد میں ڈسکریپشن باکس میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیئے گئے ہیں انہیں حل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکریپشن باکس میں ہے اسے آپ کو پر کرنا ہے